ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈین مزیراعظم جاستین ٹروڈو کی میکسکو کے صدر سے گفتگو شمالی امریکہ کے نائے تجارتی بہتے کے حوالے سے تبادلے خیال امریکی ایوانی نمائندگان کی جانب سے بھی مضبط اشارے ٹورنٹو میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات کے سبب شہر میں گن والنس کی روک تھام کے لیے بنائے جانے والے منصوبے میں توسیر فائرنگ کے واقعات میں چوبیز گھنٹوں میں آٹھ افراد سکی ہوئے کینیڈینز کا پسندیدہ تہوار ہیلوین مل بھر میں بھرپور جو شجزبے سے مرایا گیا ٹورنٹو شدید بارشوں اور ہواوں کی لپیٹ میں محق موسمیات کی جانب سے اس سلسلے میں خصوصی وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طاقتور ہواوں کے سبب نقصان کا بھی خدشہ ہے امریکی صدر کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے ایوانی نمائندگان نے بزابطہ طور پر بنیادی طریقے کار کی منظوری دے دی شدد پسند دولت اسلامی آدائش نے اپنے سربراہ ابو بکر البغدادی کی موت کی تصدیق کر دی ابو ابراہیم الحاشمی القریشی کو اپنا نیا لیڈر اور خلیفہ مقرر کیا ہے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر ریاست کو دو حصوں جمہو کشمیر اور لڈاکھ میں تقسیم کے بعد ذابطہ عمل پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا چین نے مقبوضہ کشمیر کی دو حصوں میں تقسیم کو غیر قانونی اور باطل عمل قرار دے دیا ہیڈ نائز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی جو کنیند کی طورii پاکے آپسین کا مدھر کرتے ہیں کے ساتھ بڈاکی ری قانونی اور موضوع کرنے کے بعد راڈاکی رو عمر سایڈاکرہ سارم کیندی گانادہ کا حل کر بھی چھوٹا ہے کے لئے لیکنóp سنتے کے لئے ، ہماریں اس نے زیادہ کاری چیزی کیا پیشتراب کو رہایتا ہے ہماریں ملائے کارٹی، فرمہد کیا پیشتراب کیا کمکڑا اورگین سے اکردان ملائے تو آپ کو ملائے کردی ہوں تکنید برای کارڈا ہے اور ملائے ساتھ دیا تو آپ کیا نواز کیا گارڈا ہے کینی منزل ہے ہ کاشی گروہ جی کا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمجھے ہاں گا جانتے ہیں کرسز and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جی سے رابطہ کیجئے 647 765 6311 647 765 6311 address 565 Markham Road Scarborough میکسکو کے صدر سے گفتگو کی جس میں شمالی امریکہ کے نئے تجارتی محایدے کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا کیونکہ امریکی ایوان کی سپیکر نے مصبت اشارے بھیجے کہ جلدی ایک ترمیم شدہ محایدے کی منظوری دیچھا سکتی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیٹن وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے میکسکو کے صدر سے گفتگو کی جس میں شمالی امریکہ کے نئے تجارتی محایدے کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا کیونکہ امریکی ایوان کی سپیکر نے مصبت اشارے بھیجوائے جیسے جلدی ایک ترمیم شدہ محایدے کی منظوری دیچھا سکتی ہے وزیراعظم آفیس سے جاری بیان کے مطابق میکسکو کے صدر آندریس مانویل لپیز اوبرادو نے پروڈو کو دوبارہ کینیڈا کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک بات دی دونوں رہ دماؤں نے شمالی امریکہ کے ازاد تجارتی محایدے کی توسیق کے لیے جاری پیش رفت پر تباتلے خیال کیا جیسے واشنٹن میں امریکی میکسکو کینیڈا محایدہ یا یو ایس ایم سی اے کے نام سے جانا جاتا ہے اور میکسکو میں ٹی ایم ای سی کے نام سے جانا جاتا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے موجودہ نافٹہ میں تبدیلی کا مطالبہ کرنے کے بعد نومبر 2018 میں تینوں ممالک نے اس نئے محایدے پر تستخد کیے میکسکو کے وزیر آزم کا اپنے ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ میں نے کینیڈا کے وزیر آزم جاسترین ٹرورو کے ساتھ ان کے دوبارہ انتخاب پر مبارک بات دینے کے لیے بات کی ہم اچھے تعلقات برقرار رکھنے پر اتفاق کرتے ہیں اور تینوں ممالک کے مفادات کے لیے بننے والے منصوبے پر امریکی ایوان نمائندگان کو رازی کریں گے محایدے میں پیشرف اس وقت سسٹروی کا شکار ہوئی جب امریکی ایوان نمائندگان نے اس کی کچھ شکوں میں تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا کیپٹل ہل پر مواخذے کی کاربائی کے اپرا تفریقے درمیان ڈیموکریٹ ہاؤس کی سپیکر نینسی پلوسی نے اس امکان کے بارے میں خوشی کا اظہار کیا کانگریس جلد ہی تجارتی محایدے کی ترمیم شدہ ورزن کی توسیح کے لیے ووٹ دے سکتی ہے پلوسی نے کہا کہ کانگریس کے دیموکریٹس اور ٹرمپ انتظامیہ اس محایدے پر اپنے اختلافات کو حل کرنے کے قریب ہیں خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں جمعرات کے روز جس دن پروجیکٹ کمیونٹی اسپیس کا اختتام ہونا تھا پلوس نے اعلان کیا کہ ٹورنٹو میں سٹریٹ گینگ کے سرگرمیوں سے وابستہ بڑھتے ہوئے گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے انٹیلیجنس کی زیر قیادت آپریشنل منصوبہ آئندہ اطلاف تک کام جانی رکھے گا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو میں فائلن کے بڑھتے واقعات کے سبب شہر میں گن وائلنس کی روپ تھام کے لیے بنائے جانے والے منصوبے میں توسیح کی جا رہی ہے جو میران کے روز جس دن پروجیکٹ کمیونٹی اسپیس کا اختتام ہونا تھا پلوس نے اعلان کیا کہ ٹورنٹو میں سٹریٹ گینگ سرگرمیوں سے وابستہ بڑھتے ہوئے گن وائلنس سے نمٹنے کے لیے انٹیلیجنس کی زیر قیادت آپریشنل منصوبہ آئندہ اطلاق تک کام جاری رکھے گا ٹورنٹو پولیس چیف کا کہنا ہے کہ ہم فائرن کے واقعات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں چبکہ روان سال فائرن کے دو سو سنتیس واقعات پیش آئے جن میں کچھ لوگ زخمی اور حلاف بھی ہوئے اس وقت تمام توسی شدہ وسائل کو اپنی جگہ پر ہی رکھ رہے ہیں ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ٹورنٹو میں فائرن کے دو مختلف واقعات میں پانچ افراد زخمی ہو گئے تھے جنہیں پولیس کی جانب سے ٹارگٹ شوٹنگ قرار دیا گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ٹورنٹو میں گن وائلنس کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ٹورنٹو میں ایسٹ یوک میں فائرنگ کے واقعے میں دو افراد زخمی ہو گئے چونکہ عمرے بیس سال کے قریب ہیں ٹورنٹو میں فائرنگ کے واقعات میں چوبیس گھنٹوں میں آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں حبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈینز کا پسندیدہ تہوار ہلوین ملک بھر میں بھرپورچ و شجسپے سے منایا گیا جس میں تقریباً چودہ ملین گھرانوں نے حصہ دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈینز کا پسندیدہ تہوار ہلوین ملک بھر میں بھرپورچ و شجسپے سے منایا گیا جس میں تقریباً چودہ ملین گھرانوں نے حصہ دیا ایک مارکیٹ ریسرچ کامپنی سروی فلیڈ ایجن کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے جب ہلوین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اسی فیصد لوگ ایک دوسرے کو درانے یا ٹریٹ کے لیے خریداری کرتے ہیں جبکہ گیارہ فیصد اپنی ذاکھ کے لیے خریداری کرتے ہیں سروی میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ٹرک اور ٹریٹ کی شاپنگ کے حوالے سے کوسٹو والمارٹ اور ریل کینیڈین سپر اسٹور سرے فیرس رہے سروی میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسطن کینیڈین فی گھنانا 237 ٹریٹ کے لیے خریداری کرتے ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور سلوپ چاکلیٹ کینڈی اور چپس ہیں واضح رہے کہ ہلوین کے موقع پر مختلف ممالک میں دلچسل تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا ہلوین جشن بنانے کے لیے عالمی شہورتی آفتہ سرچ انجن گوگل بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا اور اس موقع پر اپنا نیا ڈوڈل متعلق کروا دیا ٹورنٹو سقا پر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ٹورنٹو اس وقت شدید بارشوں اور ہواوں کی لپیٹ میں ہے مہک میں موسمیات کی جانت سے کہا گیا ہے کہ طاقت پر ہوای درختوں اور کمزور تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جبکہ شہریوں کو دورانے ڈرائونگ احتیاط کا بھی مجھورہ دیا گیا ہے مسیح چانتے ہیں سپورٹ میں ٹورنٹو اس وقت شدید بارشوں اور ہواوں کی لپیٹ میں ہے جبکہ مہک میں موسمیات کی جانت سے سلسلے میں خصوصی وارننگ جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ طاقت پر ہواوں کی سبب نقصان کا بھی خدشہ ہے مہک میں موسمیات کے مطابق رات میں 90 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان ہے جبکہ آنٹیریو کی ساحلی پتی پر 100 کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلیں گی مہک میں موسمیات کی جانت سے کہا گیا ہے کہ طاقت پر ہوایں درختوں اور کمزور تنسیبات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جبکہ شہریوں کو دورانے ڈرائونگ احتیاط کا بھی مشورہ دیا گیا ہے واضح رہے کہ مہک میں موسمیات کی جانت سے ٹورنٹو اور گردنوا میں شدید بارشوں اور دیز ہواوں کی وارننگ جاری کی گئی ہے جبکہ بارشوں کا سلسلہ مزید چند روز تک جاری رہنے کا بھی امکان ہے کچھ بات کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات روکنے کی ریپبلیکنز کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کے لیے قرارداد منظور کر لی مزید احوال اس رپورٹ میں ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کو بزابطہ طور پر آگے بڑھانے کے لیے بنیادی طریقے کار کی منظور ہی دے دی تفصیلات کے مطابق ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات روکنے کی ریپبلیکنز کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ایوان نمائندگان نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کے لیے قرارداد منظور کر لی ایوانی نمائندگان میں ٹرام کے خلاف مواخصی کی تحقیقات کے لیے پیش کی جانے والی قراردات کے حق میں دو سو بتیس جبکہ مخالفت میں ایک سو چیانویں ووٹ پڑے دو ڈیموکریٹس نے بھی اس قراردات کے خلاف ووٹ دیا ڈیموکریٹ ارکین کانگریز کا موقع ہے کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرامپ نے انتخابی مقاصد کے لیے یوکرائن پر دباؤ ڈالا ایوانی نمائندگان کی سپیکر اور ڈیموکریٹ رہنمار نینسی پلوسی نے کہا کہ آج ایوان نے عوامی سماک کی منظوری دے دی کھلی سماک سے عوام بھی خود سے حقائق کا مشاہدہ کر سکے گی سپیکر نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ یہ ووٹنگ صدر ٹرامپ اور ان کے وقیر کے لیے آئندہ ہونے والے عمل کے حقوق کا تائین کرے گی دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس نیوان نمائندگان سے منظور ہونے والی قراردات پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ کے منصوبے نے صدر ٹرامپ کے اس بیانیے کی تصدیق کر دی ہے کہ ڈیموکریٹس غیر مجاز مواقصے کی کارباہی کر رہے ہیں یاد رہے کہ اسے قبل وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرامپ کے مواقصے کے لیے ہونے والی تحقیقات میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس حوالے سے ضروری تستاویزات دینے سے انکار کیا تھا غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق دائش نے ابو ابراہیم الحاشمی القریشی کو اپنا نیا لیڈر اور خلیفہ مقرر کیا ہے دائش نے اپنے ترجمان ابو الحسن المہاجر کی حلاقت کی بھی تصدیق کر دی ہے جو سعودی شہری اور ابو بکر البغدادی کا ممکنہ جانشین تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شدت پسند دولت اسلامیہ دائش نے اپنے سربراہ ابو بکر البغدادی کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق دائش نے ابو ابراہیم الحاشمی القریشی کو اپنا نیا لیڈر خلیفہ مقرر کیا ہے دائش نے اپنے ترجمان ابو الحسن المہاجر کی حلاقت کی بھی تصدیق کر دی ہے جو سعودی شہری اور ابو بکر البغدادی کا ممکنہ جانشین تھا اپنے بیان میں دائش کے نئے ترجمان ابو الحمزہ القریشی نے پیروکاروں کو ابو ابراہیم الحاشمی کی بیعت کرنے کی ہدایت کی اور امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خوشیاں نہ مناؤ دائش کے نئے سربراہ کی کوئی تصویر اور شناک سامنے نہیں آج سکی ہے دائش نے دوہزار چودہ میرا اور شام کے بڑے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی اور ابو بکر البغدادی کو اپنا سربراہ بنایا تھا گزشتہ ہفتے امریکی سپیشل فورس نے شام میں آپریشن کیا تھا جس میں ابو بکر البغدادی سمیت متعدد عسکریت پسند ہلاک ہو گئے تھے کچھ بات کر لیتے ہیں چینی وزارت خارج کے ترجمان جینگ شوانگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت نے آج بزابتہ طور پر نام نہا جمبو کشمیر اور لداخ یونین کے علاقوں کا اعلان کیا جس میں چین کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں جنہیں بھارت اپنے دارہ اختیار میں شامل کیا ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں چین نے مقبوزہ کشمیر کی دو حصوں میں تقسیم کو غیر قانونی اور باطل عمل قرار دیا بھارت کی جانت سے مقبوزہ کشمیر ریاضت کو دو حصوں جمہو کشمیر اور لداخ میں تقسیم کے بزابتہ عمل پر چین کا رد عمل سامنے آگیا ہے چینی بزارت خارج کے ترجمان جینگ چونگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت نے آج بزابتہ طور پر نام نہا جمہو کشمیر اور لداخ یونین کے علاقوں کا اعلان کیا جس میں چین کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں جنہیں بھارت نے اپنے دارہ اختیار میں شامل کیا ہے جینگ چونگ نے کہا کہ چین ان اقدامات کی بھرپور مخالفت کرتا ہے جس میں بھارت نے ایک طرفہ طور پر اپنے مقامی قوانین اور انتظامی تقسیم کو تبدیل کر کے چین کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے جس سے چین کی سالمت متاثر ہوگی واضح رہے کہ مودی سرکار پانچ اگس کے سیاہ فیصلے آٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے دوسرے مرحلے کے تحت آج سے جمہو کشمیر اور لداخ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بھارتی قوانین نافذ کر دے گے نئے قوانین کے تحت دیگر ریاستوں کے ہندو شہریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائدان خریدنے اور مستقل رہائش کا حق حاصل ہو گیا ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مسید خبروں اور آپ نے اس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی